اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم سب بھی خیریت سے ہیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن آلو بنانے کی ریسپی اس کے لیے ہمیں چاہیے آدھا کلو چکن یہ فریز تھی میرے پاس اسے میں ڈی فرسٹ کروں گی اس کے علاوہ ہے نمک ایک چمچ میکس مسالہ ایک چمچ دھنیا پاودر ایک چمچ زیرہ پاودر ایک چائے کا چمچ حلدی پاودر ایک چائے کا چمچ اور تکہ مسالہ میں لے رہی ہوں اس میں ایک چائے کا چمچ آپ تکہ مسالہ جو ہیں سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے پیاز لیا ہے میں نے ایک بڑے سائز کا اس کے علاوہ میں نے لسن لیا ہے ایک کھانے کا چمچ اس کے علاوہ دو ٹمارٹروں کا جو ہے میں نے پیسٹ بنا لیا ہے دو سے تین آلو لیے ہیں اور موٹے کاٹ لیے ہیں چکن جو ہے میری فریزر میں تھی اس لیے اسے میں ڈی فروسٹ کر لوں گی ڈی فروسٹ کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں ساری الگ ہو چکی ہے احسانی سے اب میں ایک پتیلہ لوں گی اس میں میں نے اوئل شامل کیا ہے اور اس کو میں ہیٹ کر لوں گی اس کے بعد اب اس میں میں پیاز شامل کر دوں گی پیاز شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے ہم فرائے کر لیں گے پیاز کو ہم لائٹ گولڈن کر لیں گے جب یہ لائٹ گولڈن ہو جائے گا تو اس میں ہم جو ہے لسن شامل کر لیں گے اور چکن کو اس میں اچھی طرح سے بھون لوں گی اب اس میں میں نے چکن شامل کر دی ہے اور اس کو جو ہے میں چار سے پانچ منٹ اچھی طرح سے بھون لوں گی تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن اچھی طرح سے فرائے ہو چکا ہے آئل سیپریٹ ہو گیا اس کا اور پانی چکن کا جو ہے وہ ڈرائے ہو گیا ہے اب اس میں میں جو ہے مسالے شامل کروں گی مسالے شامل کرنے کے بعد اچھی طرح سے اس کو میں مکس کر لوں گی مسالے جب اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گے تو پھر میں اس میں جو ہے آلو شامل کر لوں گی اور مزید چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کو بھون لوں گی جب یہ تمام چیزیں اچھی طرح سے بھون جائیں گی تو اس میں میں ٹیماتر شامل کروں گی اور مزید اس کو تین سے چار منٹ کے لیے بھونوں گی جب تک ٹیماتر کا جو پانی ہے وہ ڈرائے نہ ہو جائیں ٹیماتر کے ساتھ میں تھوڑا سا دہیں بھی ڈال رہی ہوں دو سے تین چمچ یہ آپ کی مرضی ہے آپ سکپ کر سکتے ہیں اس کو میں اچھی طرح جو چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کو بھون لوں گی اس کو مزید میں اتنا بھون لوں گی کہ آئل اس کا سیپریٹ ہو جائیں دیکھ سکتے ہیں آپ آئل اس کا سیپریٹ ہو چکا ہے اور سب چیزیں اچھی طرح سے بھون چکی ہیں اب اس میں میں پانی شامل کروں گی پانی آپ اپنی مرضی سے شامل کر سکتے ہیں جتنے آپ نے اس کی گریوی کی ٹھکنیس رکھنی ہے آپ زیادہ اس کو پتلا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے اور زیادہ ٹھک رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کی مرضی ہے لیکن میں نے پانی تھوڑا سا زیادہ ہی ڈالا تھا پانی ڈال کے میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اب اس میں آٹھ سے دس منٹ کے لیے دم لگا دوں گی تاکہ آلو اور چکن جو ہے اچھی طرح سے گل جائیں دس منٹ بعد آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو آلو میں اس کے چیک کر رہی ہوں یہ بالکل سوفٹ ہو چکے ہیں اور چکن آپ کی تیار ہے ہمارا مزے دار چکن آلو کا شوربہ تیار ہے اگر آپ کو یہ میری ریس بھی اچھی لگی ہے تو کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں مجھے سپورٹ کرنے کا اور اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ